اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب قیامت تک آپ کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آسکتا اسی طرح اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بات یہ بھی ہے جس طرح قرآن مجید یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے اور قرآن حجت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح حدیث پاک جو ہے اس کا مضمون بھی اللہ کی جانب سے وحی ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ہمارے لئے ضروری ہے احادیث مبارکہ بھی حجت شریعہ ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت مہدی کا ظہور یہ چیزیں بھی شامل ہیں ان سے بھی ایک مسلمان کو صحیح واقفیت ہونا ضروری ہے اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی جو مقدس جماعت جسے ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت آپ کے گھر والے ان کے تعلق سے بھی یہ عقیدہ رکھنا کیا اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ لوگ جنتی ہیں ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا جن پر ایمان لکھنا ایک اچھے سچے کامل اور مکمل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کئی الگ الگ اس نے دعویٰ کیے جس میں سے ایک دعویٰ نبوت کا تھا اور اس کے ماننے والے ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی موجود ہیں جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے تمام عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے اور مرتد ہے ایسے لوگوں سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا بھی ممنوع ہے اسی طرح غلام احمد پرویز یہ حدیث کا منکر ہے حدیث کے وحی الہی ہونے کا منکر اور حدیث کے حجت شریعہ ہونے کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اسی طرح ایک شخص ہمارے ملک ہندوستان میں دربنگا بحار کا رہنے والا ہے جس کا نام شکیل بن حنیف ہے جو اورنگاباد مہراشتر میں رہتا ہے اس نے مہدی اور مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے اور اس کے متبعین اور اس کے پیروکار بھی بڑی تعداد میں ہمارے ہندوستان میں اور دیگر جگہ پر موجود ہیں اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے اس کے برخلاف اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے اور بعض صحابہ کا نام لے کر بعض اہل بیت کو مرد الزام تھیرانے والے لوگ بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسلام کا صحیح نماندہ بتاتے ہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے اسلام کے صحیح عقائد سے واقفیت ہو اور جو لوگ بھی غلط عقیدہ بتلا کر اسے اسلام کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے آگاہ ہوں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں اس حوالے سے مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور اور جمعیت علماء شہر کانپور کی جانب سے آنے والی تین نومبر اتوار کو بعد نماز عشاء رات آڑ بجے کانپور کے رجوی گراؤنٹ میں ایک عظیم الشان تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث کانفرنس کا یہ نقاط کیا جا رہا ہے جس میں ایمان کی اہمیت اور ایمان کے جو لٹیرے ہمارے آس پاس موجود ہیں ان کا تعارف ان سے آگاہی اور ایمان کی حفاظت کے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اس سے عام مسلمانوں کو واقف کرایا جائے گا اس عظیم الشان کانفرنس میں دار العلوم بقف دیوبن کے محتمیم حضرت مولانا محمد صفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہوں جمعیت علماء ہندی کے صدر حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہوں دار العلوم دیوبن کے نائب محتمیم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب آزمی دامت برکاتہوں دار العلوم دیوبن کے شعبہ افتا کے ذمہ دار اور استاد حدیف حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہوں ہر دوئی سے حضرت مولانا شاہ عبرارالعق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہوں حیدر آباد سے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہوں اسی طرح مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور سے وہاں کے امین عام حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب حسینی دامت برکاتہوں بیونڈی مہاراشتر سے حضرت مولانا مفتی سید محمد حزیفہ صاحب دامت برکاتہوں لخنو سے حضرت مولانا یحیع نومانی صاحب دامت برکاتہوں لخیم پور سے حضرت مولانا اسلام الحق عزیز صاحب قاسمی صدر جمعی طلمہ وسطیوپی اور فرخاباد سے حضرت مولانا مفتی محمد زفر صاحب قاسمی فرخابادی اسی طرح جمعیت علماء ہندے کے اورگنائزر حضرت مولانا قاری احمد عبداللہ صاحب رسول پوری ملک کے یہ نمائندہ شخصیات جو صفحہ اول کے اکابر میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث کانفرنس میں تشریف لا رہی ہیں اس سے قبل سنیچر دون اومبر کو صبح آڑھ بجے سے جامعہ محمودی اشرف العلوم جامعہ مسجد اشرف آباد جاجمو میں کانپور اور اطراف کے پانس سو سے زائد علماء اور اہمہ پر مشتمل ایک خصوصی تربیتی قیم منقد ہو رہا ہے جو تین تاریخ اتوار کو زہر تک چلے گا میں جمعیت علماء شہر کانپور کی جانب سے اور مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور کی جانب سے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایمان کی حفاظت کے لئے عقیدے کی حفاظت کے لئے اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت اور اس کو بیان کرنے کے لئے ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں یاد رکھیں تین نومبر دوہزار چوبیس بروز اتوار بعد نماز عشاء رات آٹھ بجے رجبی گراؤن پریڈ کانپور موسیقی